یہ کیوں ہمیشہ دوسروں کے اوپر نشانہ ٹھانگتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہیں کہ ان کی کرتوتیں ہیں جو اس طرح کے حالات پیدا کر رہی ہیں کانگریس کیوں بھیجے گی؟ کانگریس ایسی چیز میں وشواس نہیں کرتی ہے یہ تو لوگوں کی اپنی مومنٹ ہے کسانوں کا اندولن ہے اور آپ اگر کسانوں سے باتچیت کرنے کی بجائے وہاں پر جا کر اس طرح کے اندولن کرتے ہیں تو آپ ان کو چڑانے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر یہ بھی بات نہیں اگر مہا پنچائب کی تو کسانوں کو آنے دیتے کیوں آپ نے مہا پر چھابنی بنا کر رکھا؟ کسانوں کو آنے دیں اور جو آ رہے ہیں ان کو آپ کہہ دے کہ بھائیہ آپ بھی بیٹھو اور میری بات سنو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا وشواس کرو آپ کو اپنے اوپر ہی وشواس نہیں تھا اور کسانوں کو آپ اور دوسری پارٹیوں کے اوپر کیوں ٹھیک رہا بولت رہے ہیں؟ یہ سب ان کی کرتوتوں کے قارن ہو رہا ہے قائدے سے مانمی مکہ منتری جی کو سپیشل سیشن بلانا چاہیے اور یہ تینوں قانون نرست کرنے کی سپارش کرنی چاہیے ریزولیوشن پاس کرنا چاہیے اور جا کر مانمی پردھان منتری جی کو بتا دیں کہ یہ ہریانہ کے لوگ یہ تینوں قالے قانون ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ہم کل کا انتظار کریں گے کیا ہوگا؟ پر جس طرح سے ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے سی جے آئی نے کہا ہے اور ساری بات کو سمجھا ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو تو سمجھ ہے نہیں کسی بھی بات کی اور جس طرح سے پھٹکار لگائی گئی ہے نیائے پالکہ نے ہمارے سپریم کورٹ نے دل دکھایا ہے اس سرکار کے پاس تو دل بھی نہیں ہے جو لوگوں کی دکھ تخلیف کو سمجھے سپریم کورٹ نے کہا منلاؤں کے بارے میں وزرگوں کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں چنتہ جتائی ہے مانی پردھان منتری جی نے تو کبھی نہیں دکھایا اس طرح کا پھر سپریم کورٹ نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ ان کانونوں کو ابھیانس میں ابھی رکھا جائے جب تک باتچیت ہوتی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے اس سرکار کی ناکامی اس سرکار کی بھپلتہ نظر آتی ہے کہ آپ باتچیت دکھاوا کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے تو یہی کہا ہے اگر ہی سچے معنی میں باتچیت کی جاتی کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جاتی یہ کام تو سرکار بھی کر سکتی تھی کہ ہم ابھی ابھیانس میں رکھتے ہیں ان تینوں کالے کانونوں کو ہم باتچیت کریں سرکار نہیں یہ سچی بات ہے اور یہ سپریم کورٹ کی باتوں سے بھی سافت درشادہ ہے کہ سرکار نے اب تک کیول ڈھونڈ رچا ہے ورنہ اب یہ کمیٹی بنانے کا کیا مطلب اب سر جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کمیٹی بنانے کے لیے تو آگے کمیٹی بنے گی اور اس کے بارے میں باتچیت ہوگی آگے اس میں کس طرح کی اس کی روپ دیکھا ہوتی ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ نے سرکار کو دکھایا ہے اس سے ساکھ نظر آتا ہے کہ یہ فیل ہے سرکار پوری طرح سے اس کا فیلیر ہے ویپلتا ہے ناکامی ہے کے اندر سرکار کی اور جو ستھیتی آج کے دن پیدا ہو گئی ہے یہ سرکار کی ناکامیوں کے کارن ستھیتی پیدا ہوئی ہے ان کو نہ کسی کی چنتہ ہے اور آگے آنے والے ستھیتی کے بارے میں بھی سرکار پوری طرح سے ذمہ وار ہوگی جو اپیل سی جے آئی کر رہے ہیں یہ اپیل مانی ہے پردھان منتری جی کر سکتے تھے اور دکھا سکتے تھے کچھ اس کی اور قدم اٹھا سکتے تھے یہ قانون روک سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی یہ کرنا نہیں چاہا کیونکہ جیسا بہلے بھی کئی بار آ چکی ہے یہ بار ان کا مقصد کیول اپنے کنجی پتی دوستوں کو پائدہ پہنچانا ہے کسانوں کے بارے میں انہیں ذرا چنتہ نہیں چنتہ تو سپریم کورٹ میں لکھائی ہے ہم تنیواز کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کہ آج انہوں نے سرکار کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کوئی بھی سرکار لوگ تنتر میں اتنی بڑی بات کو سن لے تو انہیں شرمندہ ہونا چاہیے ہم چاہیں گے کہ یہ سرکار وقت رہتے سمجھے بات کو